دوستوں یہ اس ویڈیو کو آپ جلدواجی میں اس کی پر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں آپ رہنے دیجئے دیکھنے کو کسی دوسرے چینل پر آپ چلے جائے کسی دوسرے ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ میں پچھلے لگ بگ تیرہ دنوں سے یوٹیوب پر صرف یہی سرچ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے پرنٹر کو ریسٹ کس طرح سے کریں تو میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں لگ بگ یہی طریقہ 80% چینل پر بتایا گیا ہے لیکن میں نے سبھی ویڈیوز دیکھے اور ان کو جتنی بار میں ٹرائی کر سکا میں نے کیا اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے تیرہ دنوں سے میں ایک ہی ویڈیو کو بار بار دیکھ رہا ہوں کبھی یہ طریقہ کبھی وہ طریقہ لیکن کسی نے بھی اتنا سٹیک اور کلیر طریقے سے نہیں سمجھایا تھا کہ اس کو میں پلانٹ کر کے اپنے پرنٹر کو صحیح کر سکتا تو جس طرح سے میں نے ان ویڈیوز کو دیکھ کر کچھ ان میں کمی تھی ویڈیوز میں جیسے کہ انہوں نے کچھ چیزیں بیچ میں چھوڑ دیں نہیں بتائیں تو وہ سبھی چیزیں میں مکس کر کے آپ کو ٹوٹلی ایک ایک پوائنٹ کو بتا رہا ہوں جو کہ میں لکھ کر کے آیا ہوں یہ ایک ایک پوائنٹ آپ کو میں سمجھاؤں گا بتاؤں گا کہ آپ کو کتنے کام یہاں پر کرنے جروری ہیں جس سے کہ آپ کو یہ پرابلم نہ ہو تو چلیے بیڈیوز شروع کرتے ہیں لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارا جو بیڈیو ہے بلکل اس میں جو طریقہ ہے بلکل فری ہے یہاں پر میں آپ کو نہ کوئی کال کرنے کے لیے نمبر دینے والا ہوں نہ کوئی وارٹسپ کا نمبر دینے والا ہوں لیکن پھر بھی یہ آپ کی کوئی پرابلم رہتی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں کامنٹ جیسے ہی آپ کا آتا ہے تو میں آپ کو اپنا بارٹسپ نمبر جو ہے وہ میں دے دوں گا اس پر آپ کے ہماری جو بھی بات ہوتی ہے لیکن میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں یہ بیڈیو بھی فری آف کاشٹ ہے ہماری طرف سے دی جانے بہلی سبھی سریفیسے بھی فری آف کاشٹ ہوگی کوئی بھی چارج میں نہیں لوں گا آپ کو بس کرنا اتنا ہے کہ آپ کو ہمارے اس بیڈیو کو ایک لائک کر دینا ہے یہاں پر آ کر کے نیچے آپ دیکھیں گے لائک کر دینا ہے ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کا ایکن کو دبا لینا ہے جسے کی آگے کے اور بھی بیڈیو جب میں اپلوڈ کروں تو انہوں کا نیوٹیفیکیشن آپ کو ترنت ملے تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جو آپ اس میں اسکرین پر جو بھی پرابلم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پرنٹر جب آن کرتے ہیں تو اس طرح سے اور یہ دونوں لائٹ یہ جو تین یہاں پر لائٹیں دیکھ رہے ہیں یہ ایک ساتھ میں بلنک ہو رہی ہیں ایک ساتھ میں بند ہو رہی ہیں ایک ساتھ میں آن ہو رہی ہیں تو یہ پرابلم بھائی سلوشن آپ کو 101% بلکل کلیر کرنے والا ہوں حالاک میں نے اس سے پہلے یہی ویڈیو جو میں اسکرین پر سو کر رہا ہوں یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں میں نے طریقہ جو بتا ہے وہاں پر 80% تک آپ اس سے ریسٹ کر سکتے ہیں لیکن جو طریقہ آج میں بتا رہا ہوں اس سے آپ ٹوٹلی 100% ریسٹ کر پائیں گے بلکل یونک طریقہ ہے تو چلیئے آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن میں جائیں وہاں پر آپ کو ایک لنک ملے گا اس طرح سے اس لنک پر جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ آ جائیں گے اس طرح سے یہاں پر آنے کے بعد جو لکھا ہوا ہے ایپسان ایل 3110 سری تو دیکھیں یہاں پر جو ایل 3110 لکھا ہے اس سے یہ بلکل بھی آپ مطلب مطلب رکھئے گا جو بھی پرینٹر اس میں کنیکٹ کیے رہیں گے پریجنٹ ٹائم میں جب جسمیں پر یہ اپلیکیشن آن ہوگا جسمیں یہ برک کرے گا اس میں پر جو بھی پرینٹر آپ کا کنیکٹ ہوگا آپ کے لیپٹاپ یا دیکھٹاپ کے ساتھ میں تو وہی پرینٹر اس سے ریسٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو اس پر رائٹ کلک کرنا اور نیچے جو آپ سنا رہا ہے ڈاؤنلوڈ کا یہ ڈاؤنلوڈ کے اپسان پر کلک کر کے اس کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب رہی بار ڈاؤنلوڈ کرنے کی ڈاؤنلوڈ جب آپ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ہماری جو فائل ہے یہ فائل کچھ اس طرح سے ایک جی فائل کا روپ میں آ جائے گی اوکے اب یہاں پر اس فائل کے آنے کے بعد آپ اس فائل کو ایکسٹریکٹ کریں گے دیکھیں میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ایک جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے اس فائل کو آپ ایکسٹریکٹ کریں گے جیسے کہ میں نے آج سیبن جیٹ پی میں گیا آپ کسی بھی طرح سے ایکسٹریکٹ رہے مجھے کوئی دکھ کرنے ایکسٹریکٹ ہونی چاہیے یہاں پر آپ نے اوکے کر دیا تو میں پہلے سے ایکسٹریکٹ کیے ہوئے ہوں تب بھی میں اس ٹو آل کر دیتا ہوں جسے کہ یہ دوارہ سے ایکسٹریکٹ ہو جائے آپ دیکھیں یہاں پر ہمارا یہ انٹی بیرس آن ہے آن ہونے کے بعد یہاں پر جو اس نے اپنا برک جو کرنا تھا یہ کر چکا ہے اب آپ کو میں لے چلتا ہوں فولڈر میں یہاں آپ نے اس سے پہلے اور بھی بیڈیوز دیکھے ہیں تو اس میں بیڈیوز میں آپ نے ایک پرابلم دیکھی ہوگی ان فولڈر جو یہ فولڈر ہے اس میں ایک فائل سب سے اوپر ایک فائل آتی ہے وہ فائل یہاں پر ایک اپلیکیشن ہوتا ہے وہ اپلیکیشن یہاں پر نہیں ہے تو یہ اپلیکیشن نہیں ہے یہ تہاں گیا تو اس کو لانے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنا جو انٹی وائرس آپ کے لپٹاپ میں پڑا ہوا ہے اس انٹی وائرس کو آپ کو ڈیچیبل کرنا ہے انٹی وائرس کو بند کرنے کے طریقے آپ یوٹیوب پر ہی سرچ کر سکتے بہت سے طریقے ہیں جو کہ بتائے گے ہیں کئی چینل کے مادیم سے بتائے گے ہیں تو ان میں سے آپ دیکھ لیئے فیلال میں یہاں پر K7 انٹی وائرس اور ڈیٹیل میں آنا ہے ڈیٹیل میں آنے کے بعد یہاں پر یہ جتنے بھی پوائنٹ دیئے گئے ہیں ان میں ایسے سبھی پوائنٹ کو آپ کو بند کر دینا ہے 5 آور یاس اور اس طرح سے یہ یہ کی کر کے آپ کو سبھی کو آپ چاہے اتنی دیر کے لئے بند کر سکتے مجھے اس سے کوئی دکھ کرنے لیں present time یہ بند ہونے چاہیے آپ دیکھیں اس کو بند کر دینے سے یہاں پر کیا انتر پڑھنے والا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے گا تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں اسی طرح سے آپ کو یہ کہ کر کے یہ سبھی بند کر دینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر بند کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ سبھی پانچ 5 آور یعنی 5 گھنٹے کا time میں نے set کر دیا ہے اس پر یہ گھنٹائی ہوا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ کو انہیں سب کو آپ کو آف کر دینا ہے لیکن یہاں پر یہ کوئی بھی رسک ہوتا ہے تو میں اس کا جمہدار میں نہیں ہوں لیکن میں آپ کو live یہاں پر دکھا رہا ہوں میں نے سب کے سب جیترے میٹے میں نے سبھی کو یہاں پر آف کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آئیت رسک پر ہمارا سسٹم اس میں آ چکا ہے اس میں کوئی بھی بائرس کاٹے ہوتا ہے تو میرا سسٹم اس سے hack ہو دی سکتا ہے تو آپ کو یہ اپنے رسک پہ کرنا میں کوئی بھی جمہدار نہیں ہوں یہاں اس کو کٹ کر دی رہا ہے کٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے فولڈر کو اپن کرنا دیکھنا ہے فائل آئی ہے ابھی نہیں آئی ہے تو آپ کو کیا کرنا پھر سے اسی فائل کو کرتے ہیں جیسے میں یہاں پر فولڈر کیا اور پھر سے جاتے ہیں سیریز میں یہاں دیکھیں کہ سب سے اوپر کی پٹی میں یہ پر پاس آ رہی تھی لیکن مجھے امید ہے کہ یہ پر بارے میں کسی بھی ویڈیو میں نہیں بتایا گیا ہے کہ سال کریں گی یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اس کو دبل کلک کرنا ہے جیسے میں یہاں پر اس کو run administrator کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس کو میں دبل کلک کرتا ہوں دبل کلک میں نے جیسے ہی کیا تو یہ ہو چکا ہے لیکن جب آپ اس پر کلک کریں گے تو اس طرح ہوگا لیکن آپ کو یہاں پر کی جنرے کی اس طرح سے کرنا آپ کو کنفیش ہونے کی بلکل جورو نہیں ہے جتنا میں کر رہا ہوں صرف آپ کو اتنا ہی کرنا ہے سیدھا دیکھتے چلے جانا ہے یہ پر یہ جو لکھا ہے نیچے آپ آئیں گے آر ای جی کی ریجسٹر کی ڈاٹ ڈیٹ اس فائل کو یہ پر آپ ڈیلیٹ کرنے جیسے کی یہ اس فائل کو میں یہ پر کر دیتا ہوں پر من آئی ڈی بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو یہ پر آپ کی ہر آئی ڈی ہو چکی ہے کر دینا ہے اور یہ ہر آئی ڈی آپ کو ہو چکی ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کو آنا ہے بائک اچھے طرح سمجھ لیجیے آپ بائک آنا ہے بائک آنے کے بعد یہاں پر کی گن جو لکھا ہے کی گن میں آپ کو آنا ہے اور یہ جو پہلا فولڈر دیا گیا ہے یہ تو میں نے اپنا خود کا بنایا ہے تو اس کو میں دیلیٹ کر دیتا اس طرح کرنے بعد یہاں پر آپ کہیں کہ یہ فائل آپ کو دھونے نہیں مل لی یہ فائل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس دیا گیا اس باکس میں کوئی بھی یہاں پر آپ نے تک لائسنس کی نہیں کی ہے تو آپ کو کی کر نا آئی لائسنس پر کر دینا ہے پہلا جو کسٹومر کا نام ہے یہاں پر کسٹومر کے نام میں آپ جو بھی چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے ای بی سی لکھ دیا کمپنی کے نام میں بھی آپ جو بھی چاہیں وہ لکھ چاہیں پہلے پہلے کپی کریں کپی ہو نی کریں تب آپ کو اسی پھولڈر کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد وہاں سے جو ریج کی ایک نئی فائل جنر ہو گئی اس فائل کو یہاں پر پیسٹ کر لینا ہے بلکل نہیں ہونا ہے بلکل بھی آپ کو نہیں ہونا ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو اچھی بات ہے یہ جی پروبلم آپ نہیں کر پا رہے ہیں میں نہیں کر سکتا یہ سب تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ مجھے کمینٹ کرنا ہے میں اپنا number دے دوں گا اس number پر مجھے جو بھی چاہے کر سکتے ہیں مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگی اور اس کا بھی میں کوئی چارج نہیں لینے مال ہو بلکل فری رہے گا بس آپ کو دیر رہے گی کہ آپ مجھے کام کریں آگ اس کے بعد یہاں پر پر اپ اس ڈبل کل کر کے اوپن کرنا ہے جیسے ہی اس پر آپ کل کرتے ہیں اوکی پر تو یہ اس طرح سے آجائے گا یہ پر آپ پر پور ملک آٹو سیلیکشن اب ہمارا پور پور مطلب ہے جو اس بی پور جو لگا ہو ہے سیلیکٹ ہو جائے گا جیسے میں نے یہاں پر پر اپنا آن کر دیا آن کر میں یہاں سیلیکٹ پر کلک کرتا ہوں تھوڑا سا یہ سلو چلتا ہے کیونکہ اپلیکیشن جو ہے جو بھی آپ سمجھے لیکن سلو چلتا ہے آپ کو اس کو ٹینس پر دیکھیں گا یہاں پر پور میں آپ سیلیکٹ کریں گے تو آئے گا اس بھی 001 31 سیریز تو یہاں پر اس بھی میں جو لگا ہوا ہے یہ 31 سیریز کا پر لگا ہوا ہے یہ کسی دوسری سیریز کا لگا ہوتا تو وہ ہی یہاں پر لکھ کر آتا کہ اس بھی دوسری سیلیکشن کی آپ پر پر نہیں یہاں پر نہیں آ رہا تو آپ سیلیکشن کر دی کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہاں پر میرے پاس printer ہے تو یہ میں لگا رہے نہیں دیتا ہوں اس کے بعد کلک کرتا اوکے پر دیکھیں یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اب آپ دیکھئے جیسے میں نے کلک کیا تو اس طرح سے ایک نئی window open ہو کر کیا جائے گی اب یہاں پر کئی چیزیں ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سب چیزوں کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کروں گا تو head cleaning کی یہ problem ہے تو یہاں سے آپ manage کر سکتے انک چارج کی آپ نے انک بلکل جو ہے جیرو پہ چلی گئی تھی اس کے بعد میں آپ نے اس میں پھل کی لیکن انک نہیں چل لہی ہے تب آپ چار بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو ویسٹ انک پائیڑ کاؤنٹر اس کو ریسیٹ کر دینا ہے تو یہ تیسرے نمبر پر آپ کو کر دینا ہے اوکی کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد آپ پر آ جائیں گے اس پیج پر آنے کے دیکھیں یہاں پر 0% کلک کر آ چکا ہے اوپر بھی 0 0 0 0% ہے تو یہاں پر آپ کو میں کچھ سمجھا دوں جیسے کہ آپ دیکھیں تو maximum کتنا ہوتا ہے 63.46% مطلب یہ point ہے یہ پر آپ کو یہ سنخیہ یہ پر لکھی ہوئی ملے 63.46% یہ یہ پر لکھا ملے گا آپ 63.46% یہ پر جو سنخیہ لکھی 63.46% یہ 63.46% یہ پر لکھے ہوں گے جو کی ادھیک تم ہے اس سے زیادہ point کا جو پیڑ کاؤنٹر ہے وہ overflow نہیں ہو سکتا ہے ہمارے میں 0 اس لئے ہے کیونکہ اب ہی سمیں پہلے میں نے اس کو reset کیا اور یہ طریقہ میں نے اپنایا ہے وہی بلکل سیم وہی طریقہ میں آپ لوگ ساتھ share کر رہا ہوں یہ طریقہ آپ کو youtube کے بہت بہت چک کریں وہ اس لئے ہو سکتا ہے کچھ پوائنٹ میں یا اس کینگ میں کچھ پرابلم ہو تو یہاں اب 0 ہی آ رہا ہے اب کیا کرنا ہے آپ کو کو clean کر لینا ہے یہاں پر آپ کے پاس 6346 تو آپ کو کیا کرنا اس مین پیٹ کاؤنٹر پر کلک کرنا ہے کلک کلک فیلال تو میں کلک نہیں کروں گا اس لئے کیونکہ ہمارے پاس 0 پر کلک کرتے تو ہمارے جو printer ہے اس کا software جانس جاتے ہو سکتا ہے آپ کو کلک کرنا ہے تھوڑا سا wait کرنے کے بعد آپ کا printer reset ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں پر لکھ کر دینا ہے آپ کرنے کے بعد کچھ سمیے بعد printer کو آن کرنا جیسے ہی آپ printer کو آن کرتے ہیں تو آپ کے printer میں کچھ حل چل ہوگی اندر جو اس کے gear ہیں وہ سب چلنے شروع ہو جائیں گی یہ دی دی چلنے شروع ہو جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا printer start کر چکا یہ دی اس طرح یا سب آن کر دی نا ہے یہ یہ کے ایک سے ایک powerful ویڈیو جی لاتا رہتا ہوں ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے دوستو ساتھ جسے کہ ان کو بھی جانکاری پتا چل سکے خلال میں کسی اسی طرح کے ایک نئے اور دمدار ٹاپک کے ویڈیو کے ساتھ اپ لوگ ملوں گا تب تک کے لیے جائے ہم جائے بھارت